اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ابھی ہم جا رہے ہیں کورنش روڈ پہ کورنش روڈ جو ہے وہ دوہا کا مین روڈ ہے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین بزنس حب جو ہے وہ دوہا کا کورنش روڈ پہ ہی ہے اور یہاں پہ جب بھی آئیں تب بھی بہت بزی روڈز ملتے ہیں ہم اس روڈ کی طرف اگر کام ہو تو پھر ہی جاتے ہیں ورنہ کم ہی جاتے ہیں یا پھر جیسے آگے اب ونٹر سیزن آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا کورنش پہ بچے تھوڑا کھیلنے کے لیے اور آؤٹڈور ایکٹیوٹی جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا بہت کبھی کبھی جاتے ہیں زیادہ تر نہیں جاتے کیونکہ جب بھی جائیں وہاں جا کے رش میں پھرس ہی جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ٹرافک بہت جیم ہو جاتی ہے وہاں پہ کیونکہ مین ہے نا سٹی کا ایریا وہ یہ بھی آپ دیکھیں یہ دیوان امیری ہیں تو یہاں پہ امیر تب ہی ہوتے ہیں جب کوئی فنکشن وغیرہ یہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ جب قطر کا نیشنل ڈے ہوتا ہے نا تو تب جو پریڈ ہوتی ہے وہ اسی روڈ کے اوپر ہوتی ہے اس روڈ کو بند کیا ہوتا ہے انہوں نے اور اردگیر جو ہے وہ سٹیڈیم کی طرح سیٹس لگی ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے پریڈ وغیرہ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ جا رہے تھے کام تھا اسی لیے ہم جا رہے تھے جیسے کہ ٹائٹل میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم امبیسی گئے تھے پاکستانی امبیسی اور جو لوگ بھی ہماری طرح آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہوگا ہی کہ امبیسی کا چکر جو ہے نا وہ ہم جیسے لوگوں کا لگتا ہی رہتا ہے کیوں لگا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جانا تو تھا ہم گئے تھے پاسپورٹ رینیو کروانے والے تھے بچوں کے میرا بھی رینیو کروانے والا تھا لیکن میرا آئی ڈی کارٹ بھی ایکسپائر ہو چکا تھا تو پہلے مجھے آئی ڈی کارٹ بنوانا تھا اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میرا پاسپورٹ بننا تھا رینیو ہونا تھا لیکن جب ہم جاتے ہیں کہیں گھر سے ہم سوچ کے کچھ جاتے ہیں لیکن کام آگے جا کے جو ہے نا وہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے یعنی جیسے ہماری پلیننگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہماری پلیننگ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جو پلیننگ اللہ تعالی کی ہوتی ہے کام اسی طرح سے ہوتے ہیں تو ہم گئے تو تھے ابھی دیکھیں ہم امبیسیز والے ایریا میں پہنچ گئے ہیں یہاں بڑی سی مسجد بنی ہوئی ہے پہلے پاکستانی امبیسی جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوکیشن پہ تھی ابھی ڈیفرنٹ لوکیشن پہ ہے ابھی یہاں پہ تین چار کنٹریز کی امبیسیز جو ہے نا وہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہیں اور مین سیکیورٹی جو ہے نا یہاں جو جہاں میں ابھی جا رہی ہوں اس دروازے سے ہم جب اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے ویڈیو نہیں شوٹ کی تھی یہاں پہ مین سیکیورٹی ہے ساری امبیسیز جو اندر جا کے آتی ہیں وہاں ان کی ٹرکیش امبیسی بھی تھی پاکستانی امبیسی تھی اور بھی دو تین امبیسیز یہاں پہ تھی تو یہ بھی دیکھیں یہ پاکستانی امبیسی کا لکھاوا ہے انہوں نے یہاں پہ پاکستانی امبیسی ہے نا وہ فلیگ بھی پاکستان کا لگاوا ہے جب اپنے ملک کا فلیگ دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے اپنے ملک کا فلیگ دیکھیں کسی دوسرے کنٹری میں جب ہم ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے پھر ابھی ہم امبیسی کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یوسف دیکھئے یوسف کو بڑی بوریت ہوئی اس دن سارا دن یوسف کا بڑا بور گزرا ہم گئے تھے یوسف کا بھی پاسپورٹ رینیو کروانا تھا لیکن یوسف کا بھی جو آئی ڈی کارٹ بناوا تھا اس کے اوپر اس کی پکچر جو ہے وہ بہت چھوٹا سا تھا جب تب کی لگی ہوئی ہے اور دوسرے دو بچوں کی بھی حلیمہ کی بھی اور دوسرے بیٹے کی بھی وہ تب کی پکچرز لگی ہوئی تھی تو اب پاسپورٹ کیونکہ ہم نے رینیو کروانا تھا پھر انہوں نے بولا کہ آپ پہلے آئی ڈی کارٹ کروائیے تاکہ اس پہ پکچرز چینج ہو اور اس کے بعد جہانا وہ پاسپورٹ رینیو کروائیں سو ہم گئے تو تھے پاسپورٹ رینیو کروانے لیکن وہ کام نہیں ہوا تو پہلے ہمیں آئی ڈی کارٹز رینیو کروانے پڑے ان کے اوپر پکچرز چینج کروانے پڑی تو وہ کام کروا کے ابھی ہم دیکھی ہمیں پورا دن ہی تقریباً گزر گیا یہ درمیان میں ان کا بریک ٹائم آ گیا تھا نماز کا بریک تھا اور لنچ بریک تھا تو اس وجہ سے تھوڑا ہمیں زیادہ ٹائم لگ گیا تو ہم فارغ ہو کے ابھی نکل رہے ہیں بچے بہت تھگے ہوئے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ قریب کوئی مال ہے تو وہاں پہ فوڈ کوٹ میں جا کے کھانا کیونکہ بھوک بھی لگی بھی تھی گھر سے ہم صبح کے نکلے ہوئے تھے ناشتے کے ٹائم کے تو سوچ رہے تھے کسی مال میں چلتے ہیں وہاں سے جا کے کھانا وغیرہ کچھ کھا لیتے ہیں لیکن پھر بچوں کو یہ تھا وہاں جا کے تھوڑا پھر کے تھوڑا پھر اوپر جائیں گے اور پھر فوڈ کوٹ میں پہنچیں گے تو اتنی ہمت نہیں تھی بس یہ تھا کہ سیدھا کہیں سے جا کے ہمیں کھانا مل جائے اور ہم کھا لیں ابھی ہم واپسی پلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کدھر کو جائیں بچے راستے میں سو گئے پھر سوچا کہ سیدھا گھر کی طرف ہی چلتے ہیں وہاں سے مکڈونلڈز لیتے ہیں بچوں کے لیے اور اپنے لیے کہیں سے کھانا کچھ لیتے ہیں تو پھر گھر جا کے آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں چائے بھی نہیں پیوی تھی تو اور بھی جو ہے نا وہ سر میں درد اور آپ کو پتا ہے جن کو چائے پینے کی عادت پڑ جائے پھر جب وہ چائے نہیں پیتے تو پھر ان کی حالت جو وہ خراب ہی ہوتی ہے تو جب ہم وہاں سے پھر اپنے ایریا میں پہنچ گئے وہاں سے پھر ہم نے مکڈونلڈز سے کھانا لیا بچوں کے لیے پھر میں نے چائے بھی وہاں سے ہی لے لی اور وہاں قریب ہی ایک پاکستانی ریسٹرانڈ ہے وہاں سے اپنے لیے ہم نے سالن اور روٹی وغیرہ لیا اور لے کے تو گھر آ کے پھر ہم نے آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ کھایا اور چائے پی تو پھر کچھ جو ہے نا وہ سکون آیا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آئی ڈی کارڈز اپلائی کر رہا ہے اب ایک مہینے کے بعد وہ ملیں گے اب ایک چکر اور لگے گا تو پھر ہمارے پاسپورٹس جو ہیں وہ بھی رینیو ہو جائیں گے یہ ایک کام جو تھا یہ آج ہم نے کیا تو مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ آپ نے اس سفر کو انجوائے کیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کی آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں آپ کو ٹائم سے ملتی ہوں